السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آمال کے اندر عبادات میں اخلاص کیسے پیدا کریں اخلاص ہی آمال کی قبولیت کا دارمدار ہے قرآن مجید میں اللہ حب العزت فرماتے ہیں قال انما یتقبر اللہ من المتقین اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ متقیوں کے ہی آمال کو قبول فرماتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اخلص نیتاک یکفیک القلیل من العمل اپنی نیت کے اندر اخلاص پیدا کریں اگر آپ تھوڑا بھی عمل کرتے ہیں لیکن خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ تھوڑا عمل بھی آپ کا نجات کے لیے کافی ہوگا یا آپ کو کفائد کر جائے گا اخلاص کو اپنے اندر پیدا کرنے کا سب سے پہلا قدم تو یہ ہے کہ ہم پر اخلاص کی فکر تاری ہو جائے اور ہماری دعاوں اور التجاؤں میں کسرت سے اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا جائے کہ اے اللہ میرے ہر قول اور ہر عمل میں اخلاص اور اپنی رضا جو ہی کی جو خوبیاں ہیں وہ پیدا فرما دے حتمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں مصنف عبد الرزا کے اندر ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ دعا کیا کرتے تھے دوسرے نمبر پر اخلاص کے حصول کے لیے اٹھایا ہوا دوسرا قدم یہ ہونا چاہیے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں اور جس حالت میں بھی ہوں ہمیں پوری طرح یاد رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ ہر آن ہماری نگہبانی اور نگرانی کر رہا ہے اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہیں جیسا کہ سورا قاف میں اللہ فرماتے ہیں اور اخلاص کی خاطر اٹھایا ہوا تیسرا قدم یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر گڑی اس بات کا ملہوز خاطر رکھیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی اور رضا مندی کے لیے انجام دیا گیا کوئی بھی عمل کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو وہ رائے گاں ہیں اور فضول اور ضائع جائے گا ہر انسان اپنے حال پر غور کر کے دیکھے کہ اس نے اپنے زندگی میں غیر اللہ کے لیے جتنی مہنتیں کاؤشیں اور سخت آمال انجام دیئے ہیں کیا ان میں سے کوئی بھی اس کے پاس موجود ہے یا وہ کسی کے بھی عجر و ثواب کی امید سے اللہ سے رکھ سکتا ہے چوتھا قدم یہ ہونا چاہیے اخلاص اپنے اندر پیدا کرنے کے بارے میں کہ غیر اللہ کے لیے ہم جو کچھ بھی آمال انجام دیتے ہیں وہ ان کا صلح دینے کی قدرت نہیں رکھتے اور اگر ہم غیر اللہ کے لیے کچھ بھی نہ کریں تو وہ ہمیں نقصان یا فائدہ نہیں پہنچا سکتے دراصل حقیقی نفع نقصان اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کائنات میں کسی کی حسنی کی یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر وہ انسان کو نفع پہنچا سکیں یا نقصان پہنچا سکیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ اَنَا دُعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَذُرُّنَا وَنُرَدُّوا عَلَا آقَابِنَا بَادِ ذَحَدَانَ اللَّهِ پانچوہ جو ہے وہ قدم یہ ہے کہ جب ہم اخلاص کر اپنے اندر پیدا کرنا چاہیں کہ ہم ہر گڑی یہ یقین رکھیں کہ کسی کے احسان کو جس طرح اللہ تعالیٰ یاد رکھتے ہیں اور کوئی یاد نہیں رکھتا یہ دنیا مطلب کی دنیا ہے اس میں ہمیں موقع ملتے ہی لوگ اپنے محسینین اور کرم فرماؤں کی گردنیں اتار دیتے ہیں یہاں ناشکری اور کفرانِ نعمت عام ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جانب سے کیا گیا کوئی بھی اچھا عمل بولتے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی پوری جزا دیتے ہیں اور بندے کے عامال کی قدردانی کرتے ہیں ایسے ہی چھٹا کام یہ کرنے والا ہے کہ ہم ہمیشہ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ دنیا میں ہمیں خوشی پہنچانے والی جو بھی چیزیں ہیں اور لوگ جو بھی باغ اور نیکی اور اچھائی کی جو بھی تعریف کرتے ہیں اس میں ہماری اپنی کوئی ذاتی خوبی یا کاوش کو دخل نہیں ہے بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا انعام اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں نیک عامال کی توفیق دی ہے اور خلق خدا کا احترام ہمارے دلوں میں آنا چاہیے ساتھویں یہ ہے کہ ہم اپنے ہر عمل کو انجام دینے میں پہلے اچھی طرح ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھا لیں کہ ہمارا یہ عمل صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے دل میں بھی اس عظم کو دھورایا جا سکتا ہے اور ضرورت ہو تو زبان سے با آواز بلند اس کی صراحت بھی کی جا سکتی ہے ایسے ہی آٹھوہ قدم اور آٹھوہ عمل جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ ہمارے عامال ہماری طویل زندگی میں کتنی ہی زیادہ تمیت میں ہو جائیں مگر ان میں وہی عامال ہمیں نفع پہنچائیں گے جو اللہ کے ہاں مقبول ٹھہریں گے تو اس لیے جو اللہ کے ہاں قبولیت ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے در اخلاص پیدا کریں نوہ کام یہ ہے کہ ہم اچھی طرح یہ بھی جان لیں کہ اخلاص کے ساتھ انجام دیا گیا تھوڑا عمل بھی اللہ کے ہاں میزان میں زیادہ ہوتا ہے اور اخلاص کے بغیر انجام دیا گیا بہت زیادہ عمل بھی میزانِ الہی میں دھول اور مٹی کی طرح بے وزن ہو جاتا ہے دسوہ اور آخری عمل یہ ہے کہ ہم اپنی استطاعت بر اپنے ہر نیک عمل کو چھپا کر انجام دیں بلکہ اگر کہا جائے کہ چھپ کر نیک عمل کو انجام دینا ہی اخلاص کہلاتا ہے تو یہ بے جان نہیں ہوگا شہرت اور ناموری کا بھوکا جو ہے وہ دل مشکل ہی سے اس کے لیے آمادہ ہو پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو ان نیک بندوں میں سے بنا دے جن کے دل غیر اللہ سے خالی ہوتے ہیں اور جن میں صرف اور صرف محبت الہی اور خوشنودی رب کی طلب ہی ہمیشہ کار فرما رہتی ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی